پوری دنیا کی نظر نوروے کے ایک چھوٹے سی ٹاؤن ناروک پر ہوتی ہے جو ہٹلر کی وار مشین کے لیے آئرن کا سب سے بڑا سورس ہوتا ہے اور مہینوں کی لڑائی کے بعد جرمنی کے لیجر کو اپنی پہلی ہار ملتی ہے تو بوی کی شروعات ورلڈ وار ٹو کی اسٹری بتا کر کی جاتی ہے نوروے ورلڈ وار ٹو میں نیوٹرل رہنے کا پیسہ لیتا ہے جرمنی کے ہتھیار بنانے میں جو آئرن استعمال کیا جاتا ہے وہ سویڈن سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے جسے نوروے دیج کے ایک سٹی ناروک سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جرمنی کے لیے نوروے اس یودھ میں کافی ایمپورٹنٹ تھا اور اس لیے جرمنی نوروے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اپنے نیوٹرل پرسپیکٹیو کو بجانے کے لیے کچھ سولجرز کو ناروک پھیجا جاتا ہے جس میں مووی کا مین کریکٹر گونر بھی شامل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سولجرز جب پورٹ پر پہنچتے ہیں تو انہیں پدا چلتا ہے کہ ان کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں لیکن آج گونر کے بیٹے کا برڈے ہوتا ہے اس لئے اس کے ریکویسٹ کرنے پر اسے ایک دن کی چھٹی مل جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ گونر کی وائف کو جس کا نام ہے لنگریڈ اور ساتھ ہی اس کے بیٹے اولے کو گونر اپنی فیملی سے مل کر اسی رات اپنے بیس واپا سلوٹ جاتا ہے لیکن وہ چار گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے بیس پہنچ کر اسے پدا چلتا ہے کہ جرمنی والوں نے نوروے پھر اٹیک کر دیا اس بیس نوروے میں کافی وائلنس دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے گونر کے میجر جرمنی کے لیجر سے بات کر کے کچھ سمیے کے لیے وائلنس رکھنے کو بولتے ہیں اگلے دن ہمیں دکھا جاتا ہے کہ گونر کی وائف انگریڈ جس ہوتل میں کام کرتی ہے اس ہوتل کو پوری طرح سے جرمنی دوارہ گھیر لیا گیا ہے اسی ہوتل میں کچھ بیٹش ریپرزنٹیٹیو بھی موجود ہوتے ہیں لیکن اگر جرمن لیڈرز کو پتا لگا تو وہ ان بیٹشز کی جان بھی لے سکتے ہیں اس لئے وہ بیٹش ریپرزنٹیٹیو انگریڈ سے اس کے گھر میں رہنے کے لیے کہتے ہیں جب تک بیٹش سے نہ وہاں نہ پہنچ جائے لیکن اس بات پر انگریڈ رازی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا کافی چھوٹا ہے ادھر جب سٹیڈیڈنٹس کو پتا چلتا ہے جرمنی نے ناروک کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو وہ شہر چھوڑ کر جانے لگتے ہیں انگریڈ بھی اپنی فیملی کو لے کر نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں پتا چلتا ہے کہ جرمنز نے شہر سے نکلنے کا راستہ بند کر دیا ہے ادھر گنر اپنی ٹیم کے ساتھ ریلوے ٹریک سے چلتے ہوئے میجر اومدل کی ٹیم سے ملتا ہے اور وہ سب ایک بریج کو اڑانے کا پلان بنا دیں اس لئے وہ گنر کو ایک ٹاسک دیتا اور کہتا ہے کہ بریج کے پاس ایک ڈائنمائٹ رکھا ہے اس ڈائنمائٹ کی وجہ سے بریج کو اڑا دیا جائے تب ہی جیسے ہی وہ لوگ ڈائنمائٹ کو بریج کے پاس فکس کرتے ہیں ان کی ٹیم کو ٹرنل کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نوروے کے لوگ انہی کی طرف آ رہے ہیں اس میں انگریڈ اور اولے بھی موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گنر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ڈائنمائٹ فکس کرنے چاہتا ہے تب ہی دوسری طرف سے جرمن سولجرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں اس بیج گنر جلدی سے ڈائنمائٹ فکس کر کے اس بریج کو ڈا دیتا ہے لیکن انت میں وہ جرمن سولجرز گنر اور اس کے کچھ ساتھیوں کو بندی بنا لیتے ہیں ادھر ہم اولے کو دیکھتے ہیں جو اپنے فادر کی بینا سویڈن نہیں جانا چاہتا ہے تب ہی جرمن سولجرز انگریڈ اور اولے کو واپس سے ہوتل بھیج دیتے ہیں یہاں میں پتا چلتا ہے کہ جرمن لیڈر ووساؤ انگریڈ کو پسند کرتا ہے انگریڈ ووساؤ کو گنر کے رس کے بارے ہیں بتاتی ہیں پھر ووساؤ انگریڈ سے پرامس کرتا ہے کہ وہ گنر کی رہائی کے لیے جنرل ڈائٹل سے بات کرے گا یہاں ہوتل میں انگریڈ جرمن سولجرز کی باتوں کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مدد کرتی رہتی ہے مووی کے نیکس سین میں انگریڈ ہنٹنگ لوج پر بریٹش ریپرزنٹیٹیوز سے ملنے چاہتی ہیں لیکن وہ بریٹشز انگریڈ کو دھمکی دیتے ہیں اور انگریڈ سے جرمنز کا بیس پدا کرنے کے لیے بولتے ہیں بریٹش نیوی جرمن سولجرز پر ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ناروک کے پاس پانی پر ریڈ مارتے تھی اور اسی وجہ سے انگریڈ اور اس کی فیملی کو اپنے گھر کا بیسمنٹ میں چھپنا پڑتا ہے ادھر انگریڈ جب ہوتل کے روم میں کچھ سمان لینے جاتی ہے تو وہاں اسے ایک جرمن میپ ملتا ہے اور وہ اس میپ کو انگریش کاؤنسل کے پاس لی جاتی ہے وہ انگریش کاؤنسل انگریڈ کو تھینک یو کہتا ہے اور ساتھ ہی اسے پرامیز کرتا ہے کہ بریٹش سولجرز اس کی فیملی کی مرد کرنے جلد آئے گی جب انگریڈ اپنے گھر واپس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بریٹش کی اے ریڈ نے اس کے گھر کو تباہ کر دیا ہے جس میں گنر کے فادر کی موت ہو جاتی ہے اور اولے کے سینے پر چوٹا جاتی ہے اب چار ہفتے بھی جاتے ہیں اور جرمن سولجرز ناروک کے چاروں طرف ایک آئیلنڈ بنا لیتے ہیں وہاں گنر اور اس کے ساتھیوں کو وہ لوگیں کیمپ میں لے کر آتے ہیں جہاں فرنچ اور پالش سولجرز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں یہاں گنر کو بڑا چلتا ہے کہ اس کے فادر کی موت ہو چکی ہے اسی رات اولے کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے اور انگریڈ اسے لے کر وہ ساؤ کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہتی ہے اور اسے منع کر دیتا ہے تب ہی انگریڈ کہتی ہے کہ اسے انگریڈ ریپرزنٹیٹیو کی لوکیشن کا پتہ ہے پھر انگریڈ کی مرد سے جرمنز انگلیش کانسل کو پکڑ دیتے ہیں برٹش کانسل نے پکڑے جانے سے پہلے جرمن بیس کی لوکیشن اپنے سولجرز کو دی دی اب دو ہفتے بعد گنر اور اس کی ٹیم ناروک کے کوز پر آتے ہیں تاکہ وہ لوگ وہاں جرمن کینونز کو اڑا سکیں اب یہاں فائٹ ہونے لگتی ہے جس میں گنر اور اس کی ٹیم ایک کمانڈ کو اڑا دیتے ہیں اس جنگ میں گنر کی جیت ہوتی ہے جیتنے کے بعد سبھی لوگ واپس اپنے گھر آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب انگریڈ کو اپنے ساتھ برلین لے جانا چاہتا ہے اور اس لئے وہ انگریڈ سے جھوٹ بولتا ہے کہ گنر کی موت ہو چکی ہے گنر کی ڈیت کے بارے میں جاننے کے بعد انگریڈ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹاؤن چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے گنر بھی اپنی فیملی کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے اور سی بیج انگریڈ اور گنر کی ملاقات ہو جاتی ہے دونے ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن گنر ابھی بھی انگریڈ سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس نے بریٹیشن ریپرزنٹیٹیوز کی لوکیشن بتا کر جرمنز کی بیعت کی تھی انگریڈ اسے نمجاتی ہے کہ اولے کی طبیت خراب ہونے پر ڈاکٹر نہ ملنے پر اسے اس ٹائم جو صحیح لگا اس نے وہی کیا ان دونوں کی بیچ یہ بحث چل ہی رہی ہوتی ہے کہ جرمنز ناروک پر اے ریٹ کر دیتے ہیں اب انگریڈ ایک فیشنگ شپ میں جانے کے بارے میں سوچتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ گنر اپنی فیملی کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گیا ہے اب وہ فیشنگ شپ گنر انگریڈ اور رولے کے ساتھ اور بھی سیویلینز کو ناروک سے نکالنے میں ملت کرتی ہے ناروک کی ہار کو ہٹلر کی پہلی ہار بانا جاتا ہے لیکن کسے بعد جرمن دوارہ فرینز کو کیپچر کر لیا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں اینڈ ہو جاتی ہے تو آپ کیسا لگا آپ کو ہمارے مووی ایکسپلینیشن ہمیں ضرور بتائیں اور زیادہ سے زیادہ مووی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پیلا ایکن ضرور دبائیں تاکہ ہر مووی ایکسپلینیشن آپ تک تو نہ پہنچ سکے